بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَيَّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمُنْتَخَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَدَائِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَوَتِهِمْ هَذَا إِلَىٰ يَوْمِتِهِ رَبِشْرَحْ لِصَدْرِ وَيَسْرْ لِعَمْرِ وَحَلُلُقْ تَتَمْ مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ بَرْمُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتٍ سلامتاً صلی اللہ محمد روالی محمد دعا ہے پروردگار عالم عزیزان کا پرخلوص احتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اگر بھول چکتے ہو تو ضرور آمین کہو بے نیاز کے ساتھ بے نیازی نہیں کرتے ہاتھ اٹھاؤ سارے مل کے دعا ہے پروردگار اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی قوینے کا محتاج نہ کریں عزیز میرا شاگرد عزیز چافر کی پرخلوص احتمام کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں پھر منور شاہ جی اور اس خانوادے سے جڑے جتنے احباب نے بھی عزا اور ولا کے اس کاروان میں حصہ ڈالا ہے کائنات کی مالکن سب کی حاضری قبول فرمائیں پورے علاقے سے عزیز مرتضی بھائی افضال بھائی چاوری شبکت مرشد توقیر شاہ جی میرے بھائی اسکر اور وہ جبار بستی سے رائے والی سے نصیم اور پورے علاقے کی جتنی میرے زمیں دعائیں ہیں کائنات کی مالکن ہر ماتمی کی حفاظت فرمائیں ضرور امین کہنا قبولیت کی شب ہے مالک جو بے اولاد ہے اولاد نرین اتا فرما میرا اپنا بھائی بے اولاد ہے مالک اولاد سالح اتا فرما اس نازک دور میں ہر شریف کی عزت محفوظ فرما ضرور امین کہنا مالک اس خانوادے میں ازار ویلا کا یہ جو سفر ہے منتقل فرما سب دعاوں کی ایک دعا مالک ہمارے وارس کا ظہور جلد فرما دعاوں کی قبولیت کے لئے بلند تر سلوات پڑھ دیں اسے پہلے کے میں گھتگو کا آگاز کروں ذکر کا قبلہ درخواست خزار ہوں جناب سیدہ عابدہ زاہدہ مصومہ طیبہ طاہرہ رازیہ مرضیہ مولمائی فطرت فاتح فطرت امینہ امامت رازقہ ارش بری موسنہ حسین علی کی علیہ بیٹی کی خوشنوطی کے لئے سادات و غیر سادات زہمت نئی رحمت سمجھتے ہوئے ریایہ ہونے کا حق ادا کرے سروں کو چکا کر خلو سے آنکھیں بند کر کے سلوات پڑھ دیں اجازت ہے بات شروع کی جائے آپ اگر محسوس نہ کرے تو درود پڑھ دے ہوئے دو دو قدم آگے نہیں آجاتے تو توانو اندھا پیا آجو گھروں جیسے نہیں چاہی آئے ہو نا آجو جنہ آکھوں کیوں تو نہیں پڑھ لیں گے آجو بابا جی آجو دو دو قدم درود پڑھ دے ہوگے آجو آجو بھائیل آجو یہ نہیں چلدہ کر دے مولا کا واسطہ آجو آجو جتنا آکھوں کی اتنے پڑھ لیں گے میں کڑا ہی تھے زاکر بن کیا آئے کھڑا پڑا درود رہ لکے سارے اجازت ہے بات شروع کی جائے ماشاءاللہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ عزیز جعفر چھوٹا بھائی ہے میرا شاگرد ہے منور شاہ جی بابا ہے اور کم از کم پانچوان جشن ہے میرا اس دروازے پہ میں آج تک کبھی بھی پانچ سالوں میں کبھی بھی یہاں پہ زاکر بن کی نہیں ہے بنی بھی میں خودی ہوں زاکر بھی میں خودی ہوں ہم تسی بولو تا دیو ٹھیک ہے نا بولو تا دیو ٹھیک ہے ماشاءاللہ تجھے تو دو میں گلہ ٹھیک ہے تو پھر جنگہ نہیں لگتا بنا بولیں کیوں بھائی جان تو سا میرے کر کے ہاتھ کھول لی دیں دے پڑو قرآن حیدری چھاڑ دیو ہاتھ کھول کے بیٹھے گھرا قرآن پڑو حیدری جشن نہ تو پڑا جاتا ہے آپ جی ہیں آپ سلامت رہے نہ سنا جاتا ہے جشن منایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی میں بلکل پانی کی حسیت سے کھڑا ہوں کوئی ترلہ نہیں کوئی منت نہیں کوئی سماجت نہیں حق بڑے تو بولیں آجے نہ بڑے تو آئی لی آئی لی درلہ ہے کوئی نہیں پچھلی طفعہ میں کربلا کے قرآن کی سورہ کوسر تلابت کر کے چلا گیا تھا یہ جو جعفر ہے ستائیس رجب کو بھائی اسگر کی مجلس میں اس طفعہ بھی اعلان سننے کے سولہ رجب کو عزیز افضال چوری شفقت اور مرشد تقیر شاہ جی کے زیر سایہ دوستوٹھنوے میں پرخلوس مجلس کا تمام ہے ملک کے نام میں رضا کرین خوتباش کتاب فرمائیں گے میں حکیر بیبانے کی حیثیت سے ہوں گا تشریف لائیے گا ستائیس رجب میرے بھائی کی دوستو چھے وے چودری اسگر کے حابر خلوس مجلس کا احتمام ہے پورے ملک کے نام مرلو شرکت فرمائیں گے میں حکیر بیبانے کی حیثیت سے موجود ہوں گا ستارہ شبان با مطابق چان میرے غریب خانے پہ ایک چھوٹا سا جشن ہے جس میں انیس دورہ محافظی حریم سخن شاہریعال عمران قبلہ شاکر رضا شاکر صاحب خطاب فرمائیں گے میرے دادا استاد قبلہ گلفا محسین حاشمی صاحب خطاب فرمائیں گے انتہیں بھی تسیبانے ہیوں ضرور تشریف لائیے گا پچھلے سال جعفر نے مجھ سے کہا کہ آپ ہر دفعہ آتے ہیں اور کربلا کے قرآن کی سورہ کا اثر تلاوت کر کے چلے جاتے ہیں یعنی چھوٹے علی کا فضائل پڑھ کے چلے جاتے ہیں یعنی علی اسگر کا فضائل پڑھ کے چلے جاتے ہیں جبکہ آمد بڑے علی کی ہوتی ہے میں نے کہا یار دو میرا شاگرد چھوٹا بھائی ہے میں تجھے کیسے سمجھاؤں علی تین دن کا ہو یا ترے سٹھ سال کا علی علی ہوتا ہے ہاں شاہباش آپ کو ترمیور بیٹھے پڑا گرار حادری جعور جی ہو جوانے ممارن بھی بھی ذکر وسیع کریں علی تین دن کا ہو یا ترے سٹھ سال کا علی علی ہوتا ہے چار یا پائن سال پہلے بچے میں نے یہ مشرے کی ہیں یہ ممبر گبر حسین ہے خوش آمد والی بات کوئی نہیں ہے اتنے مزہدار لوگ بیٹھے ہو تھے بلکل میں تسلیس ہی پڑھوں گا اور اتنا پڑھوں گا جتنا آپ سنے گئے چار یا پائن سال پہلے میں نے یہ مشرے کی ہیں جعفر اور مولا گواہ آج میں اپنے گاؤں میں پتہ نہیں محول وہاں پہ بھی ایسا بن گیا زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے گاؤں میں پڑھے تھے دھیر تو وہ آتیس آئیت جو میں سفر کر کیا گیا اب لگا کا علاقہ بھی میرا ہے گھر بھی میرا ہے بجروں سننے والے لوگ بیٹھے انہی چار مصروں سے فیصلہ کرتے ہیں کیا پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے جتنا سنو گے اتنے پڑھنے گے حسن توحید کا مظہر ہے ولائے ہیتر میر بانی سر آہاں تھوڑی جیزا مت گرہ جائے جعفر جی ہے جوانی یا مارو میر بانی 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 بانا جی بانا ہزتہ دیرنے سیدہ سلامت رکھے بطر ہتھ کھول ہتھ کھول پر گرار ہادری حسن توحید کا مظہر ہے ولائے ہیتر حسن توحید کا مظہر ہے ولائے جتنی پڑھنے کی فیملی سے آپ کا تعلق ہے شائری میں چوتھے مصرے میں بڑی بات کی جاتی ہے شائری اصروف کے مطابق چوتھے مصرے میں چونکہ نتیجہ دینا ہوتا ہے اس لیے بڑی بات کی جاتی ہے میں دوسرے مصرے میں بڑی بات کرنے لگوں جسے سمجھ ہے وہ بھیلے جسے نہ سمجھے چھٹی کرے حسن توحید کا مظہر ہے ولائے ہیتر یوت یعقوب کو یوسف سے ملائے ہیتر آہ آہ پتر جی بڑی یار تیٹے آہ پتر جی لے دو آہ 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 میں بسم اللہ کرا ہو گیا میرے حصے بہت سے سنی یار اللہ اکبر آپ جیئے آپ شلامت رہے اس نے توحید کا کسی نعرہ نہیں لوائے مطابق اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مان کی جانگیر پہ ایکان کا پہرہ کر کے من کی جانگیر پہ ایکان کا پہرہ کر دے پہرہ ارفانے ویلا اور پھ پہرہ کر دے تو نے پیہنا علی بیلنے والی یہ زبا جو علیشن نہیں سکتے انہیں پہرہ کر دے آہ کل لوگا نعرہ ملکہ آہ 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 اس نے توحید کمہ زہرہ ویلا آہ 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 اس نے توحید کمہ زہرہ ولائے ہیدھر ہو میرے بزماللہ گڑھا اس نے توحید یوسف سے کو ملائے ہیدھر یوسف سے ملائے ہیدھر گھر الہی کا ہے دیوار میں در رکھا ہے اپنے من کر کبھی کعبوں دو جلائے ہیں ماشاءاللہ صبح کے ساتھ دل بولا صبح کے ساتھ دل بولا لگانے عدل میں دولا قلعے میں نعرے ہماری آپ یہ نا 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 کہ تھک نہیں گئے تو اسے آگے چلے اسے آگے چلے محمدی کا سنوہ میں کوئی یاد کرنا ہے تو سا بول دیاؤں میں ساری راتیں رہتے پڑھ دا ہمار تک اللہ فنبی نے کھری زراسی بنتی حسد بول 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 میرے چپ کر کے زہد میں شمع جاتا ہے تک اللہ فنبی نے کھری زراسی بنتی حسد تک اللہ فنبی نے کھری سبھان اللہ دی قسم میں چوتھے مصرے کے بعد مجھے نعرہ زمین کا نہیں آسمان کا چاہیے تک اللہ فنبی نے کھری زراسی بنتی حسد علی کی ماں کا کہیں گھر میں آنا جانا ہے ہاں ہے تک اللہ فنبی نے کھری زراسی بنتی حسد تک اللہ فنبی نے کھری زراسی بنتی حسد علی کی ماں کا کہیں گھر میں آنا جانا ہے حجاب بارتی پھر کی ہے داملی دنیا درائر دل میں ہے دیوار کا بہاگا دمست کلندر دمست کلندر رحمان کا مظہر حرکید کلندر توحید کا یکتر کہباد پیانبر اسلام کا محبر رحمت کا سمندر احمد کا برادر قرآن کا منظر دمست کلندر دمست کلندر نورہ حیدری جیئے آپ آپ سلامت رہے مرزہ جیئے مالک براوہ کے درجات بلند کرے بشم اللہ کرام ہے اس سے آگے چلیں میں کہہ رہے حرم کی سامنی دیوار میں تراد ہے کیوں جاہر بچے میں اعلی بادشاہ کا نظہر نہیں پڑھ رہا میں جناب فاطمہ بن تیسل صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا کعبے کے پاس جانا نہیں پڑھ رہا میں کعبے کی دیوار میں تراد پڑھ رہا ہوں میں اچھا کچھ کرنا جی پتر گوھے رہا ہوں بھائی میں اس لکیر کا حکر کر رہا ہوں جس لکیر کے ہم فقیر ہیں شاہ باش شاہ باش اس لکیر کے فقیر ہیں قرآن دیوار میں تراد ہے کیوں حرم کی سامنی دیوار میں تراد ہے جنبا میرے لپا دی آگے تنے شفر کر کے یہ بندے کہتے ہیں تراد ہے میری ماں نے میرے لیے ذکر مانگا ہے بندے کہتے ہیں تراد ہے بچے جب کسی زبان کی ہمیں سمجھ نہیں نہ آتی تو ہم کہتے ہیں یا رہے لینہ مار گئے ہوں جانے یہ لکیرے ہیں یہ لکیرے ہیں ہندی زبان پڑھنی نہیں آتی تو سامنے آجے بندے میں پر لکیرے ماری ہوئی یہ لکیرے ہیں یہ لکیرے ہیں وہ کہہ رہا ہے تراد نہیں علی کی ماں کی نالینڈ کی چھوڑی ہی لکیر ہے علی کی ماں کی نالینڈ کی کپو کر میں سر پہ آج انگوشن ہم دے گیا مسلمہ ماں جب تم سے علی کی ماں کی نالینڈ کی چھوڑی ہی لکیر نہیں مٹ سکی ان بندے کے کیا کرو گے جن کے حصے میں پتیر اپنے ہاتھ سے مانگا دیئے گئے ہرم کی سامنیوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں ساری رات آتھوں کے لکر حاضر ہے ہرم کی یہ کتاب پڑھنے کا فیضہ ہے ریٹے ویٹے والی بات نہیں ہے یہ کتاب پڑھنے کا مزا ہے بچے میرے پاس کوئی کالج نہیں ہے سکول نہیں ہے یونیورسٹی نہیں ہے آپ ہی میرا کالو آپ سے ہے انہی تھی آپ ہے تو ہم ہے یہ امانت ہے کروڑوں مقاصد ہیں جشن کروانے کے ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ یہ امانت تم تک پہنچے آنے والے بچوں تک پہنچے ہمارے پاس کوئی کالج نہیں ہے کوئی سکول نہیں ہے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے ہمارا یہی کالج ہے یہی سکول ہے یہی یونیورسٹی ہے میرا بچہ ہم سے یہاں سے مجھ سے علی علی سنو آتے جاتے کرکڑ کھیلتے کھیلتے اپنے دوستوں کو علی بتاؤ چار یا پانچ مرتبہ تمہیں بتانا پڑے گا پھر ضرورت نہیں پیش آگی کیوں علی سچ ہے تو علی میں اتر جاتا ہے ہاں ہاں آو میں بشی اللہ کراؤ یا جعفر کی چند پڑے گیٹھا ہے یا آو میں بشی اللہ کراؤ علی سچ ہے علی سچ ہے بی بی تیری حاضری قبول کر پانچ سیدہ تیرے بخت میں ادافہ کرے آسانیہ پیدا ہو حرم کی سامنی دیوار میں ترار ہے کیوں تُسی میرے سامنے آت پر نہیں کھڑے ہو پیڑے پیڑا رہے دری کوئی پڑھنٹو لڑی کوئی پڑھنٹو لڑی جاندہ ہے کوئی کھڑھنٹو لڑی جاندہ ہے میں آنا پہ اہو بھی نماز ہے اہو بھی نماز ہے مولادی قسم ہے اگر ہی مسجدی سے پڑھ دا ہے اہو بھی بندہ نماز ہے تو اہو بھی نماز ہے اس نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس مغار سے قرآن پڑھا جاتا ہے آجی ہاو اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں نات کے قرآن پڑھا جاتا ہے اس نماز میں وزی ضروری ہے یہاں بھی وزی کر کے آیا کرے اس نماز میں ادھر ادھر کو اکنے سیکیورٹ جا کیا ہے آشیہ گھر کے پتر مرکوہ بھائی بہت نماز میں اس نماز میں ادھر ادھر کرنے سے جانب بھلی رکھاتے ہیں اقیدے کا صداعی ظہار کرتے ہو بہنی بہنی اہمی گھل پر مگردے میں لباتی آگئی ہے بھلی رکھاتے ہیں اقیدے کا صداعی ظہار کرتے ہو تم اپنے ہر عمل سے قفر کا اقرار کرتے ہو کبھی کرتے نہیں ادھر کر کے کبھی کرتے نہیں ادھر کر کے ابھی تک مصطفیٰ کے دین کائنی کار کرتے جوانے میں میں نے آلے محمد رازم آلے محمد یہ جملہ بے حیثی تو استاد تجھے کہہ رہا ہوں کچھ بندے نا کسے بھی گلتے مطمئن نہیں ہوتے مولا گواہے نا میں دس سچرے پڑ چک ہوں اپنی زندگی کے دس سال ہو گئے مجھے اپنے پلکوں سے ترے بطول پر جھاڑو دیتے دیتے کچھ بندے کسے گلتے مطمئن نہیں ہوتے ایسے نانی ہنی بنایا نہیں ہے تو کوئی بیٹھے ہمیں کرے جانگے اے تھوڑا جی میری جپا دے اے تھوڑا جیتے نہیں آفاتے اے تھوڑا جی پیاس باتے کہ بلاو کا وکاری جان محمد صاحب قرآن دی قسم زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے فرمو دیکھ میں کچھ بندے ایسے ویکھے نے کٹو جو لے کے تو گھو لیو تک کسی کمپنی بھی بڑھائی ہوئی سیگرر تو مطمئن نہیں ہوتے یا بیٹھے بڑھو دے آئے 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 ہرام کی سامنی دیوار میں تران ہے کیوں ہرام کی سامنی دیوار میں مولو پڑھتا پہ Whyans is not pricing جاں پہتا پڑھتا پہ کہ جنم ہیں جو گا جنم ہیں جو گا تے مولوی صاحب صاحب انجرو ہوئے تھوڑی دیر بعد کہنے لگiße یا mãe کہاں تھا ک Racers آئے آئے ہرام کی سامنی دیوار میں تران ہے کیوں ہو گیا میرے حصقت مسل bob حرم کی سامنی دیوار میں دراد ہے کیوں؟ حرم کی سامنی دیوار میں دراد ہے کیوں؟ علی جہان کو اپنا عصیر چھوڑ گیا علی جہان کو دراد پڑھ رہا ہے ابھی میں نہیں علی نہیں پڑھ رہا حرم کی سامنی دیوار میں دراد ہے کیوں؟ علی جہان کو اپنا عصیر چھوڑ گیا علی کا دلتہ شریفات حج کی مجھ سے ہو اسی لیے تو وہ نکھنا لگیر چھوڑ گیا قلعہ ایمان نارائی حال آریف جاور ایک مشکل بہت آگئی ہے یار زیادہ زیادہ کیا ہوگا میں دورا شاکیرد کلی رہنا مانگے قرآن دی کے ساتھ سے زیادہ یا ایک پتہ پلکے کہیں گے اگلی تفاظر حیبنو نہیں بلو رہا آو آو بسم اللہ اگلی تفاظر حیبنو نہیں بلو رہا ذاکرہ علی بھائی کناب کبلا آئے 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 بسم اللہ آو اگلی تفاظر بات اتنی مشکل کرنے لگا مجھے مجھے دیکھنا ہے ہمارے ہائیتر اتر دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے زیادہ زیادہ کیا ہوگا بات عقیتہ کی ہے نا عقیتہ پہ لوگوں کو پروبائی کوئی سمجھ ہوتا نہیں جس بندے لوگوں کو عقیتہ بھی نہیں پچھیا کوئی کوش نہیں پچھیا مولاد ہی کس ہوئے جس بندے کو عقیتہ ہی کوئی نہیں نا اس بندے کے پاس کوئی کوش نہیں گال بابا جی دل سے سفر کر کے میری زبان تاک آ گئی ہے صورتحال کچھ یوں ہے کہ میں گمشہ کربلا میں یہ باتیں نہیں کی میں نے میں گدرہ والا مورے پڑی کھڑا وہ نہیں کی دیا میں خرمہ سدادہ شرپڑے میں نہیں کی دیا قرآن بھی کہتے ہیں جنہیں میں دلہ کر کے تو دعا لے لیتا آج محول ایسا بن گئے پتہ نہیں نہ بھی بولو گئے تھے میں مطمئنہ میں سوچتا ہوں جہان والے اگر منافق نہیں تو کیا ہے میں سوچتا ہوں جہان والے اگر منافق نہیں تو کیا ہے علج کے حیدر سے اس کی جائے ضرور کے گرد کھونتے ہیں کبھی 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 صدقہ دیئے جس کا صدقہ دیا جاتا ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے جو چیز صدقہ کی جاتی ہے وہ چکرنا وارد ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے یہ حج کے جانا تباپ کرنا کبھی تو اس فلسفے کو سمجھے جہان چکر لگا رہا ہے علی کا صدقہ اُتر رہا با 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 کیا با اے ہوئے پچھے کسے نوڑا رہا ہوتا تھے میں سوچتا ہوں جہان والے میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں سوچتا ہوں جہان والے چوچے مصرے کی مجھے قیمت دیتے مولا جی کا سمجھ پورے اپنڈال جو ایک بندہ ہوتا کیا کائنات کے خزانے کی جابی یا لے کے تریحہ تلی پر رکھتے ہیں میں سوچتا ہوں جہان والے اگر منافق نہیں تو کیا ہے مجھے 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 دیکھ رہا ہے میں سوچتا ہوں جہان والے آج 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 مولد آبستہ میں سوچتا ہوں جہان والے اگر منافق نہیں تو کیا ہے علچ کے حیدر سے اس کی جائے زہور کے گرم گھونتے ہیں دکھائی دیتا نہیں وہ اللہ علی کے اندر چھپا ہوا ہے غلاف توحید سے لڑائی غلاف کعبہ کو چھوٹے بابا بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا کیا بابا آل محمد راضی بسم اللہ قرم بارہ آپ جیئے آپ سلامت رہے ہیں بارہ اور تیرہ رجب کی درمیانی شب کو علی کی اممہ اپنے گھر سے سسرالی جاگیر یعنی کابے کے پاس آگئی یار جشن دو میرا ہو گیا ہے امان ادھی کس ہوئے جشن میرا ہو گیا ہے ایسے چلتے چلتے دو چھوٹے پاتے نصر میں کرنا چاہ رہو میرا دل ہے بارہ اور تیرہ رجب کی درمیانی شب علی کی اممہ اپنے گھر سے اپنی سسرالی جاگیر یعنی کابے کے پاس آگئی بی بی نے دعا کے لیے ہاتھ پھئے مالک تیرا حکم تھا ضرورت تیرے کابے کو ہے پرلا گوئی نہیں میری راتوں کے رت جگہ ہے بچے میرے جگر کا خرم لگائے جنگلے کی بناوشی گھار گئے منت گوئی نہیں حق بنے تو بولنا نہ بنے تو یائلی آئی تیرا حکم تھا ضرورت تیرے کابے کو ہے تیرا حکم تھا ضرورت تیرے کابے کو ہے میرے علی کو تیرے کابے کی ضرورت نہیں میرا علی تو جہاں پر آوے وہی کابہ بند ہے میرا علی تو جوانی ہمارا ہے جوانی بتاک رہے ہیں اے علی کو تیرے کابے کی ضرورت نہیں میرا علی جہاں پر آجائے وہی کابہ بن جائے مالک تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے صدق میں ہے میری اس مشکل کو آسان فرما یہ ممبر کے غلاب پر میرا ہاتھ ہے یہ کابے کے غلاب صرف سے لے اس کے پیچھے راز ہے اسے حرام زادہ چھو سکتا ہے اس کے پاس نہیں لیا سکتا پچھے رہے ہیں وہ مالود جو میرے صدق پہ ہے کسکلہ چیز اور اندائے کروڑ زہر قربان کی اجازتی صاحب کی جوتی پہ حق آگا نہیں ہوتا فرماتا ہے گاللچ زہر ہوئے تو بات کرنے بات میں زہر ہو تو بات کرنے کے لئے زہر نہیں لگانا پڑتا گاللچ زہر ہوئے تو بہل لی نہیں تھی یا علیہ 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 وہ مولود جو میرے صدق پہ ہے تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل کو آسان فرما جعفر نے اتنگ نہیں کرنا پیر میں نے فرشان اتنگ نہیں کرنا میرے میرے نے اتنگ نہیں کرنا میں نے سرامتہ کرنا ہے میں بیٹھوں گا چائے پی کے جاؤں گا تسلی کروا کے جانگا کتابہ دے حوالہ دے ڈھیرنے لازمہ نہیں دے گئی تو ہممبر پہنے آنے بہنا عقیتہ پرتاس نہ کرے تو توفیق شاہد والی بیٹھ سے مانگ نہیں ہے زہر کر رہا ہے کجھے شرمی بھی آتی علیہ 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 علیہہ 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 علیہہہ مشکل کشا ہے سکتا ہے تیوری ماں کا نہیں وہ ہاتھ بیچے رہے گا علیہ 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 اپنی ماں علیہ اپنی ماں کا مشکل کشا ہو سکتا ہے ستائیس سو چھپن زبانے ہیں ان نگاتوں پہ ان ٹاپکس پہ ان عنوات پہ کوئی گفتگو کرے تو مجھے کال کر کے بتانا ہے ستائیس سو اسی زبانے رائے جائے اس وقت پوری دنیا میں ایک آن جب تذیئے کے مطابق اور ستائیس سو اسی زبانے میں لفظ ماں مہتبر ہے ڈاٹ کی طلبی ختم ہو گئی ہے کلے تہ دینے لگا دوست ہر زبان میں لفظ ماں مہتبر ہے اچھا چنفر ماں کہلوانے کے لئے گود میں بچے گاؤں نظر ہو گئی ہے شاباش 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 بانیس اللہ کرو میرے قرآن دی قسمے میری ماں دیا تو وہ مطلب ہو رہے ایک کرم علیدی دھی دا اللہ ہے کو ماں کہلوانے کے لئے گود میں بچے کا ہونا ضروری ہے دیڑے بندے پچھے رہ گئے ہو آسان کرتے ہو صرف بچے کا نہیں اپنے بچے کا ہونا ضروری ہے آئے آئے اسلام چونکہ بڑا مذہب ہے میں بالکل شایسگی سے قسم کروں گا اسلام چونکہ بڑا مذہب ہے اسلام میں عارض کو جو مقام دیا وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہمارے ہاں کچھ ایسی مذہبات کو بھی ماں کہا جاتا ہے جن کے ہاں اولاد نہیں تھی آپ گھتگو دیکھئے گا اور پھر فیصلہ کیجئے گا میں نے کتنی مشکل بات کی ہے ماں کہلوانے کے لئے نہ گود میں جعفر جملہ یار آگے لفت پڑھ دے واہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک رہ ایک عزت دار پردے میں چھپا ہی وہاں وجود ہے جس کا نام ہے ماں جملہ تشوانتہ ہے دیا میرے لفت ہے گیا ہے پڑھے بغیر میں نہیں گیا سکتا اس عزت دار مستور کے اندر جو اولاد کے لئے جذبہ ہوتا ہے رہا اس کا نام ہے ممتہ ماں کی قربانی میں نے دیکھی ہے ممتہ کی قربانی نہیں دیکھی ماں کی قربانی کیا ہے ماں کی قربانی مجھے دیکھ رہے ہیں ماں کی قربانی کیا ہے بیٹا جہید ہو گیا ماں نے صفر کر لیا بیٹا جہاد پچھلا گیا ماں نے صفر کر لیا ممتہ کی قربانی کیا ہے اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے کسی کے حسین بیٹے کو اپنا بیٹا کہنا یہ ممتہ کی قربانی ہے گھر جا کے ساتھی قرآن بھی قسمتی ملا شاہدان کا ہے زندگی مسئلہ ہے پہی پاتھ رہی ہے گھر جا کر سوٹنا جس پتیر تھے حسنان جیسے بیٹے تھے وہ کہتی رہی ہے پاس بیٹا ہر زبان میں موتبر ہے لفظ ماں دنیا کی ہر زبان میں موتبر ہے اسلام نے جو ماں کو عزتی ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دی اسلام نے کہا ہے چند میں تمہاں کے قط موتلے ہیں بچے مجھے نہیں پتہ سنی کتنے اشیاء کتنے سین سے سنی اشیاء شیاء ہے ترمی امتی نفتوں کا خرق ہے میں دونوں کا احترماؤ کرتا ہوں جس نے مہمان آئے ہیں میں بحثیت دانی شکر بزار کھڑا ہوں میں پرسنے ممبر کہہ رہا ہوں جس نبی نے یہ کہا ہے نا چندت ماں کے قط میں تلے ہیں رشید محمد نے کہا تھا پتی امتی میری ماں ہے اللہ اکبر ماں ہر زبان میں مہتبر ہے ایسے چلتے چلتے کتابیں کھلتی جائے گی میں بولتا جاؤں گا ماں دنیا کی ہر تحظیم میں لفظ جو ماں ہے یہ مہتبر ہے جو اسلام نے ماں کو عزت دی ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دی اسلام نے بتایا ہے جنت ماں کے قط میں تلے ہیں اگر یہ بچوں کو میں سمجھانے کے لیے گرہ لگا کر باق سمجھا دوں تاکہ یہ سکول کر جائے گا آپ نے آسانی سے اپنے دوستوں گھر میرا جملہ پہنچا دیں اور بچوں جنت ماں کے قط میں تلے ہیں بشرت کے ماں کو جنت کے وارشوں کا بھتا ہو آئے 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 ہاتھ کھولا یار آئے شرط کے جنت کو ماں کو جنت کے وارشوں کا بتا ہو ہر زیاد میں موت پر جتنے مذہب ہے اس وقت دنیا میں رائے جا انہوں نے مذہب میں سے ہندو مذہب ایسا مذہب ہے تو ضیعت کھول نہیں دیں ہائے دری آمنوینجس ہروں گے پھر تو اٹھا جیویں دل گیتا میرا ایک اپنے مذہب ہے اپنے خاصا ہے ہندو مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس میں گائے کو بھی ماں بھی لجاتا ہے گائے ماتا پانی کو بھی ماں بھی لجاتا ہے چمنہ میں یہاں گائے ماتاں بھی ماں دے رہے پانی کو بھی ماں کہتے ہیں جب اللہ کوبہ اللہ معصر زیادی صاحب کی جو تھی ایک سائد پر ہو لوگ کرو اور جو ہے ایک سائد پر اٹھے گئے جتی کا حق ادا نہیں ہوں گا کیلہ کوبہ اللہ معصر زیادی صاحب آن اللہ معصر یہی خطبہ ارشاد فرمائے تھے کام شکر بلا کے ہاتھ میں وہ نے فرمایا ہندو مذہب میں پانی کو بھی ماں بھیلا جاتا ہے کچھ پن ڈال دیا ایک بندہ اٹھے کھڑا ہو گیا اس لے کا سرکار اگر پانی بھی ماں ہے تو ماں توسیمہ ہے کہ بیٹے کی چتا کو آگ لگا کر اس کی راگ ماں کے حوالے کی جاتی ہے ماں کا گام ہے بچے کو سمیٹ کر رکھے یہ توسیمہ ہے جو بچے کی راگ کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے کبھنا نے فرمایا تو بیٹسا اکثر پہ اماد ماں بچے پہ حملہ کر دی رہتی ہے ماں کو تحزیم کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں پڑا تھکے ہو ماں کو تحزیم کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں ماں کو ہی فرش پہ خالق کی زباں کہتے ہیں وہ پہ دائم ہے علی دشنہ بھی پانٹی دشنہ جو علی کہنے سکھا دے ان سے ماں ہلالی مے میں بیٹر padری ہم ہای 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 کبھل ہماری changing ہماری بابا جی مالا امام زینباد شاہدے پترہ دی قسم ہے ساٹے گھار راج کروٹی کوئی نہیں زیدے اس وقت نہیں جل میں علی واجب تھا اقیدے میں بابا دی کوئی نہیں زیادہ زیادہ کیا نقصان ہوگا یہ بچہ مجھے اگلی دفت آوات ہی نہیں دے گا میں آپ کو کچھ بھی نہیں آکھا رسولہ فرمائے اللہ اللہ حقوں کو اللہ حلال ہوئے اللہ حلال ہوئے تس سے محبت رکھے گا حلال زیادہ محمد فرماتے ہیں اپنے بچوں کو سامنے علی کی بلا کو پیش کرو تمہارے بچے مان جائے ٹھیک نامانے گھر سے نگال دو روٹی دینا بند کر دو قرآن بھی قسم میں بیادہ سلطان فرمائے ایمال علی کی شان زمینہ سماس پیچ رہزے قلم سے کرسی سے خدا سماس پیچ تیرے پسر کے دل میں جو ہم پہ علیمہ ہے بچہ کے حاصل آئی ہے بچے کی نازم آپ کی کیا بات بسم اللہ مولا کے بہترین مردہ میرے بعد کروڑھا بہتر بڑھنے والی شکسی یہ دے مالک نظر بیت سے بجائے مالک عزت بفتر اس کو مضافہ فرمائے جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہتے ہیں بچہ کا حاصل آئے ہیں بچے کی ماں سے گازی آباد میں اپنے باپا دیا انجی ٹائلیا پڑھی گا جی میں میرے بچے میری اپڑھی گا پڑھ کے تو میں پچھے ٹوریا جا رہے ہیں مصرے میں پڑھے ہیں میرے والے نے غازی آباد کی کلی میں مجھے دعا دیئے اہل سنت ہے ایک پہار جیٹا نام ہے احمد علی حاکم صاحب مولا حسین بہترین بہترین کے دیچے بیٹھنے کے دنیا گھر رکی ہے جی اچار مصرے سنتے جایا جی ان اچار مصرے سنتے جی ماتھ ہے کیا بات ہے سیب پرسنے مندر کے علی والوں سے پوچھو نام موالی کس کو کہتے ہیں میں 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 سنی کس کو کہتے ہیں کہاں کس طر پر جھکنا ہے سنالی کس کو کہتے ہیں کتابوں سے تلیل ہوئے گی یا خود کو سامنور رکھ دی وہ اس سے پوچھ بیٹھا ہے حلالی کس کو کہتے ہیں آئے 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 علی 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 بسم اللہ بزرگو زاکر آئی دین جو پچھے بیٹھا زاکر دا دیں پینے لا فیر مندر چھٹ دینا جائے گا ہے بسم اللہ مندر دا دا گئی جی فیرے جی اللہ عزتہ دیں کتابوں سے تلیل دوں یا خود کو سامنے رکھ دوں وہ مجھے پوچھ بیٹھا ہے حلالی کس کو کہتے ہیں کعبہ کی دیوار میں در بن گیا دعای آ دے نا علی کی اممہ اچھا چلو یہاں پہ رکھتے ہیں ہم اپنے گھر میں بچاتے ہیں تو کہاں سے جاتے ہیں بروازے سے عزتار بندہ کسی کے گھر میں بچائے تو دروازے سے جاتا ہے ہائے ہائے بروازے سے جاتے ہیں اج کرا ممبر پہ ہتھ مارا ترلا کرا ترہ ہتھ نپ کے ایک دنگلہ سوڑ کے دو آتے ہیں کی کرا کا دنگلہ تیری سمجھ میں آتے ہیں ہم اپنے گھر میں بچاتے ہیں تو دروازے سے جاتے ہیں آلِ محمد اللہ کے گھر میں بچائے تو جہاں سے مرضی آئے اللہ اکمر اللہ اکمر اللہ اکمر کعبے کی دیوار میں در بن گیا علی کی اممہ داخل ہو گئی کعبے میں کائنات کے سینٹر میں کعبہ کعبے کے سینٹر میں علی آئے آئے کائنات کے سینٹر میں کعبہ کعبے کے سینٹر میں علی تیرہ رجب کو میرے بادشاہ کا نزول ہوا ہے چادہ پندرہ سولہ رجب کو یعنی تین دن میری شہزادی نے کعبے میں قیام کیا ہے یہ وہی گھر ہے جہاں سے مریم کو نکالا گیا تھا چلو 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 یہ کسی اور طرح بات چلے جائے گئے سولہ رجب تھی محمد اللہ اور علی کے مشترکہ گھر سے علی کو لینے چلے تھکے میں بس گھر تمہیں یار مشترکہ بیداد کا بہت شکریہ اتہاں رسول چلنے لگے ادھر سرکارے برانے آواز یہ کہاں بیٹا محمد کہاں جا رہے ہو کہاں چچا اپنے بھائی کو لینے چچا اپنے بھائی کو لینے سرکارے نے فرمائے بیٹا محمد جاں پر وہ تمہارا بھائی ہے نا تمہارا جانجین بھی ہے تم سے جوٹا بھی ہے تو رک جاں میں چلا جاتا ہوں ہاتھ بات کے رسول لگا چچا ساری زندگی آپ کا حکمانہ ہے آج مجھے جانے دے فطرت کا تقاضی یہی ہے اپنے سرکھوے کے پاچھ آئے ہو ہو چچا مجھے علی کی پیاس لگی ہے چچا مجھے علی کی پیاس لگی ہے رسول پہنچے کعبے میں لبو پہ الہی تبصن سجایا آئے آئے لبو پہ الہی میں گیا لبو پہ الہی تبصن سجایا مسکرا کے کہا اممہ مبارک ہو بی بی نے اداف سے لہجیو ہے کہا خیر مبارک رسول نے کہا اممہ علی کی بابن کے بھی خوش نہیں آئے 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 علی کی بابن کے بھی خوش نہیں بی بی نے کہا بیٹا میں خوشتہ ہوں لیکن یہ جب پیرا بھائی ہے نا اس نے بچنا نہیں ہے رسول نے کہا یہ تو خود مجھے بچانے آیا ہے مہربانی 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 یا جوڑے پڑے ہو میرا سلام ہے یا تو امہ خود مجھے بچانے امہ کیوں نہیں بچنا میرے بھائی نے بیٹا جب سے تمہارا بھائی دنیوں میں آیا ہے نا یہ رویا نہیں ہوئی بیٹا جب سے تیرا بھائی دنیوں میں آیا ہے نا یہ رویا نہیں ہے جب کرونا زندگی کی دلیل ہے اور یہی تو سمجھا رہے ہیں تو نئی راتہ لمرتہ ہے آشیہ گھر میں بچر نالا آج بھی گھر میں پیدا ہے نمالا بچان نہ رہے تو گھر والے رہنا شروع جاتے ہیں اس کا مطلب ہے رہنا زندگی کی دلیل ہے رہنا زندگی کی دلیل ہے رہنا زندگی کی دلیل ہے ہر شخص ہی رہتا ہوا آیا ہے جہاں میں ہر شخص ہی رہتا ہوا آیا ہے جہاں میں توہید نے دریئے کو ہمیار بنایا تم اپنی خباصت سے ہوئے دشمن شبیر اس میں تو سبی کو ہی ازاد آر بھائی بیٹا محمد طرف ہی جب سے دنیا میں آیا ہے رویا نہیں ہے کہا اممہ کائنات میں جو بھی بچ جاتا ہے پہاڑ جیسے میں بڑا جیسے بڑا کہنے لگا اممہ کائنات میں جو بھی بچ جاتا ہے وہ دنیا کو دیکھ کر رہتا ہے اممہ کائنات میں جو بچ جاتا ہے وہ دنیا کو دیکھ کر رہتا ہے علی نے دنیا خود بنائی ہے اممہ میرے بھائی کو میرے حوالے کرے بلا تشویح جراب فاطمہ منتی حسد نے اپنے ہاتھوں سے محمد کے ہاتھ پہلی کو رکھا اب جب پہلے ہی علی تھا اللہ جانے میں محمد کے ہاتھ پہ اور کتنا بلاند ہو گیا آئے 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 یا علی آنکھیں کیوں نہیں کھولی یا رسول اللہ میرا دل تھا سب سے پہلے وجہ اللہ کی زیارت کرو یا علی دودھ کیوں نہیں بھی یا رسول اللہ مہمان تیرا کھانے اپنے گھر سے یا علی حسنین کیسے یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے رسول اللہ نے کہا یا علی میں کچھ لوگ حسنین کیسے آپ کہہ رہے ہیں مجھے پیاس لگی یا علی نے مسکرہ کہ کہا آپ اپنی زبان میری زبان پر رکھیں میری پیاس مٹ جائے گی آپ کو جبان ملی جائے گا آجیے آجیے سلامت رہے محمد نے اپنے زبان علی کی زبان پر رکھے لمحہ بھر کو زبان اٹھے مشکرہ کہا علی نے کہا یا رسول اللہ حکم کرے یہ بات ہے میری کام کے بچوں کو یاد ہے لیکن جو مجھے پہ تر صدق پر رکھوں علی نے تراب پر دی انجیر پر دی زبور پر دی لکھائش ہوا علماء نے میں زابیر تفسیر کا میں نے اگر شاہ جنہوں تاگہ نہیں کرنا میرے علاقے کے بندوں کو تاگہ نہیں کرنا میرا نمبر لے گا میں بکال کرنی ہے میں کتابیں دوں گا میں لفظوں کا زابیر اٹھراب پر دی انجیر پر دی زبور پر دی لکھائے لے میں نے علی نے قرآن نازل ہونے سے دس سال پہلے محمد کے حاضر پر پر دیا جملاتے میرے گام کے بچوں کو یاد ہے میں برسول اللہ ممبر گہ رہے ہیں میں بڑھنے لکھنے والے حالات نہیں تھے میں ہاتھ بن گیا نمہ کی تحلیز پر گیا میں نے کہا سرکار میں یہ escapes دیا سرکار آپ یہ خورد کرے آپ نے یہ جنگہ لکھا ہے کہ علی نے قرآن نازل ہونے سے دس سال پہلے معمد کے ہاتھ پر پڑھ دیا آپ یہ گینی کہتے ہیں جو علی نے پڑھ دیا قرآن پری لیا زبا کے ساتھ دل بولا ہے زبا کے ساتھ دل بولا ہے اب یہ بات بندوں سے حضم نہیں ہوتی جو تین دن کالے محمد کے ہاتھ پہ کیسے بول جکتا ہے تین دن کالے محمد کے ہاتھ پہ کیسے بول جکتا ہے توجہ ہے آپ کی تین دن کالے بولو نا تھکڑا نہیں بس آخر جملے پہ ہو آخر جملے پہ ہو تین دن کالے محمد کے ہاتھ پہ کیسے بول سکتا ہے میں نگر تجھے شرم نہیں آتی جس محمد کے ہاتھ پہ پتھر بول سکتے ہیں آئے آئے جس کے ہاتھ پہ پتھر گلمہ بڑھ سکتے ہیں اس کے ہاتھ پہ تین دن کالے نہیں بول سکتا ہے اب رسول اللہ علی کو اپھایا اور اس حویلی کا رکھیا جس حویلی کو آتت تھی اللہ کی حجت پال لے گی اس حویلی کا رکھیا مجھے سے کم حرف کو بھی تیرے رجب پڑھنے کے لیے دھائی تین گھنڈے چاہیے پھر یہ محمود پہنچے سامیند تک اس حویلی کا رکھیا جس حویلی میں کھیلنے والے بچے یا نبی ہوتے ہیں یا ولی ہوتے ہیں یا ایمان ہوتے ہیں سرکار ابو طالب کی حویلی کا رکھیا جس حویلی پہنچے سرکار ابو طالب کے گھر بائے زانو پہ سرکار ابو طالب نے علی کو بٹھایا بائے زانو سرکار نے وقف کیا تھا محمد المستقع کے لیے یہ راز پڑھنے کے لیے وہ کم از گمادہ گھنڈہ چاہیے کہ دائے آبازی سرکار ابو طالب نے حضور کو کیوں دیا تھا ایک طرف تین سال کا محمد تھا ایک طرف تین دن کالی تھا سرکار ابو طالب مسکرہ کے فرماتے فاطمہ بتائیں میرے بائے جانب کون ہے دائے جانب کون ہے بی بی نے مسکرہ کے فرمایا آپ کے دائے جانب محمد ہے بائے جانب علی ہے سرکار فرماتے اپنی آنکھیں بند کرو بی بی نے اپنی آنکھیں بند کی فرمایا اب بتاؤ اب آنکھیں کھولو اور مجھے بتاؤ آپ میرے دائے جانب کون ہے بائے جانب کون ہے بی بی نے مشکلہ کے فرمایا آپ کے دائی جانے بلی ہے دائی جانے محمد ہے سرکار مشکلہ کے فرماتے ہیں فاطمہ یہ موٹ اپنی طالب کا اختیار ہے میں جب چاہے محمد کو یہ لی کر دی جو دشمن ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہیں جو دشمن ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہیں جو دل محمد کر چلتا ہے اسی دن چاپ کافر ہے سرادلہ رجب دا جاگ سجدنے مہدی زبیت جب تاہ اکابر میں اسی دن چاپر آپ کافر جلیلے شخیلہ جلیلے کافر میں ملنی یای یای